الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل وعليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن جدلل فلا حادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن ابده ورسولوه اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور مہدساتوہا وکل مہدست بدا وکل بدات زلالہ وکل دلالت فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من یتی الرسول فقدتا اللہ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے جنات اور انسان کی تحلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آکے جھکایا کریں اپنے دستہ سوال کو کھبریہ کی بارگاہ میں آکے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکھوں میں اس کی بارگاہ میں آکے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی صداوں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جاگر کیا کریں وہ اسی کی تسبیع گیت گایا کریں میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو، مگر اپنی بوجہ، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے حمد و سنہ کے بعد عربعہ عرب انگینت اور بیشمار درود و سلام ہوں اس حزتی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم قرامی محمد کریم صل اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارکہ و سلم ہے اللہ رب العزت نے امام الحدہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لئے مبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کا جریئے اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کا حوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الہدہ علیہ السلام کی صیرت طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور رکھشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اپنی حمایت کو اپنی نسرت کاملہ کو اور اپنی تائید بے مثال و لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رسکر اب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والاجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف النبیائی والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صل اللہ علیہ وعلا آلہ وَصحابی وَبَارِك عَوَسَلِّمْ کے قلب اثر پر نادل فرما دیا تھا یہ کتاب ترحقیقت ایک فیصلہ کن کتاب ہے انہو لَقَوْلُنْفَسْل کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ختمی ہیں وہ فیصلہ کن ہیں وہ ا�ورٹی ہیں وہ کانون ہیں وہ دستور ہیں کائنات کے لوگوں کے لیے وہ ایک کنکریڈ قسم کی ریالٹی ہے ایک کنکریڈ قسم کا مایار ہے جس مایار میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ بات کلیم کرتا ہے کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں تو اس کو قرآن مجید کی کسی نص سے اس بات کی تائید کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے جو بندہ اپنے کسی عمل کسی کول کسی فیل کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی کسی نص سے کتائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی دلالت بھی درست ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ راہ ہدایت کے اوپر ہے اور کوئی شخص اپنی کول فیل عمل کی تائید کے اندر اگر کتاب اللہ کی کسی نص کو پیش کرنے سے کاسر رہتا ہے تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے وہ شخص پھر راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے وہ شخص فقط اپنی ہائی شاد کا سیر ہے فقط اپنی ہائی شاد کا پیروکار ہے اس کے پاس دلیل حق اور دلیل قطعی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے حضراتِ قرآنی قدر اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید کو مایارِ حق بنا دیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کو ایک حتمی اور قطعی دستاویز کی شکل بھی دے دی حضراتِ قرآنی قدر قرآنِ مجید کے اندر جس وقت ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں پر بہت سی باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تصریح کے ساتھ نظر آتی ہیں اسی قرآنِ مجید کی بہت سی آیاتِ مبارک اور آیاتِ بیانات ایسی ہیں جن کی شرحِ مطین کے لیے ہمیں مزید رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مزید تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے حضراتِ قرآنی قدر ایسے عالم کے اندر اپنی ہی بات کو اور اپنے ہی من چاہی حقیقت کو اور اپنے ہی من چاہی اصول و ضوابط کو حرفِ آخر سمجھنے کی بجائے ہمیں قرآنِ مجید ہی سے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ قرآنِ مجید کی تشریحِ حقیقی اور قرآنِ مجید کی تفسیرِ حقیقی کیا ہے اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا وَانْزَلْنَا عِلَئِكَ الذِّكْرِ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِمَا نُزِّلَا عِلَيْهِمْ ہم نے آپ کے اوپر اس لئے ذکر کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لئے اتارا گیا اس کا مطلب یہ ہے حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینِ بیانات اور فرامینِ مبارکہ آپ کی احادیثِ طیبہ اور آپ کی سنتِ متحرہ قرآنِ مجید کی حقیقی شرحِ مطین ہے حضرتِ قرآنِ قدر ہم اس حوالے سے مختلی مقادبِ فکر کے جب روئیوں پہ گور کرتے ہیں تو ہمارے لئے اس بات کو سمجھنا چندہ مشکل نہیں رہتا کہ مختلی مقادبِ فکر کے پیروکاروں نے اپنے اپنے علماء اور اپنے اپنے عیمہ کی بات کو قرآنِ مجید کی شروحات کے حوالے سے حجت مانا دلیل مانا حتیٰ کہ جو گمراہ ترین کائنات کے گروہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنے بڑوں کی بات کو قرآنِ مجید کے معاملات میں حجت اور فیصلہ کنبہ سمجھتے ہیں چنانچہ جب آپ مرزائیوں سے سوال کریں قرآنِ مجید کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھنا چاہیے تو مرزائیوں کا جواب یہ ہوگا غلام احمد قادیانی کا فہم اور غلام احمد قادیانی کا شعور اور اس کی کہی ہوئی بات قرآنِ مجید کے باپ میں ہمارے لئے حجت کی حسیت رکھتی ہے عرصہ دراز قبل جب میں بلکل ینگ ایج میں تھا اور گورمنٹ کالیج کا سٹورنٹ ہوا کرتا تھا ایسے عالم کے اندر میری ایک قادیانی مبلغ کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے لئے تب دلیل مانتے ہیں جب ہم غلام احمد قادیانی کی اینک سے یا اس کے ذریعے اس بات تک پہنچتے ہیں میں نے کہا نیلے رنگ کی اینک پہننے والوں کو ہر طرف نیلہ رنگ نظر آتا ہے اور لال رنگ کی اینک پہننے والوں کو ہر جگہ لالی نظر آتی ہے اور سبز رنگ کی اینک پہننے والوں کو ہر جگہ سبزہ نظر آتا ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ اینک جس کے ذریعے ماحول کا صحیح معنوں میں جائدہ لیا جائے تو رنگوں کے درمیان انتیاز کرنا انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے حضراتِ قرآنی کے در وہ ٹرانسپیرنٹ اینک جس کے ذریعے قرآنِ مجید کی آیاتِ بیانات کی تفسیر کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے وہ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامینِ مبارکہ ہیں آپ کی احادیثِ طیبہ ہیں اور آپ کی سننِ متحرہ ہیں جہاں پر حضورِ قدس کی بات ہوگی جہاں پر کالی کملی والے کا فرمان ہوگا جہاں پر آقاِ نامدار کی سنت ہوگی جہاں پر آقاِ نامدار کی حدیث ہوگی وہ قرآنِ مجید کے باپ کے اندر حرفِ آہر ہوگی اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تشریح اور توزی کو قرآن فہمی کے باپ کے اندر حجت نہیں مانا جا سکتا قرآن فہمی کے باپ کے اندر دلیل نہیں مانا جا سکتا اس لیے کہ دین اس وقت مکمل ہو چکا تھا جب حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوگر تھے حضرتِ امامِ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا حضرتِ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا حضرتِ شاوی رحمت اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا حضرتِ مالک کی آمد سے قبل دین مکمل تھا حضرتِ ابنِ تیمی اور حافظِ ابنِ قیم رحمت اللہ علیہ کی آمد سے قبل دین مکمل تھا الْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا وَرَزِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا اور تمہارے لئے بطورِ دین دینِ اسلام کو منتحب کر لیا اگر آپ آگاہانیوں سے سوال کریں دین کو کیسے سمجھنا ہے تو آگاہانی جواب میں یہ بات کہیں گے جو آگاہان کی تشریع و تفسیر ہے وہ ہمارے لئے حجت و دلیل ہے آپ شیعہ سے سوال کریں وہ یہ بات کہیں گے بارہ اماموں کی باتیں ہمارے لئے حرفِ آر حجت و دلیل ہیں حضراتِ قرآنی قدر لیکن قرآن کیا کہتا ہے ہم نے آپ کے پر ذکر کو شلیہ اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے حضراتِ قرآنی قدر میں آپ کے سامنے اس بات کو گدشتہ حطبہِ جمعہ کے اندر بھی رکھ رہا تھا اور عید الفطر کے اجتماع کے اندر بھی میں نے آپ حضرات کی حدمت کے اندر اس بات کو بڑے عدب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بڑی آجزی اور انکسار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ دین کے معاملات ہوں شریعت کے امور ہوں ان معاملات کے اندر یا اللہ کی قربت کا سفر ہو اس سفر کے اندر اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں منزل کی طرف پیش اقدمی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی قربت کے سینوں کو تیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک چیز حلو سے نیت ہے میری نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے اگر میرا جہاد دکھلاوے کے لئے ہے میں جہنم کی طرف سفر کر رہا ہوں اگر میرا علم دکھلاوے کے لئے ہے میں جہنم کا مسافر ہوں اگر میرا انفاق ریاکاری پر مبنی ہے میں جہنم کا مسافر ہوں اس کا مد مقابل اگر میرا علم للہیت پر مبنی ہے میں جنت کا مسافر ہوں میرا جہاد قالمت اللہ کی سربلندی کے لئے ہے میں جنت کا مسافر ہوں میرا انفاق جنت کے حصول کے لئے ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کا مسافر ہوں جنتی ہونے کے لئے جہاں پر پہلا نقطہ یہ ہے کہ میرا عمل میرا کول میرا فعل میرے معاملات دین کے مکمل طور پر تابع ہونے چاہیئے وہیں پر یہ بات بھی ادھا ضروری ہے کہ میرا عمل سنتِ نبیہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابق ترکھنا چاہیئے اگر میرا عمل حضور علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے میری نیت حالس اللہ کی رضا ہے تو مجھے مندل نہیں مل سکتی اگر مندل مل سکتی تو بود مدب کے اندر بھی رب کعبہ کی قسم مخلص لوگ ہیں ہندو مدب کے اندر بھی مخلص پیروکار ہیں عیسائیت کے اندر بھی اللہ کی رضا کے طلبگار مخلص لوگ مل جائیں گے حتیٰ کہ یہودی جو اسلام کے بہترین دشمن ہیں انبیاء رسول اللہ کے دشمن ہیں ان کے قبیلے کے اندر بھی خلوص نیت رکھنے والے لوگ مل جائیں گے لیکن وہ کیا چیز ہے جو یہود اور نصارہ کے عمال کو اور ہندو اور بودمتوں کے عمال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہونے دیتی وہ چیز کیا ہے جو اس نکتے کے پر انسانیت کو لے کے آتی ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْنَاحِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جو غیرِ اسلام کو دین کے طور پر قبول کرے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے اور آہرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا وہ کیا چیز ہے جو انسانیت کو کامیابی کی شارع سے اتار کر نکامی کے راستے کے پندھکیل دیتی ہے وہ فرق جو بودھ مدب کو اسلام سے جدا کرتا ہے وہ وعد فرق جو عیسائیت کو ہمارے مدب سے جدا کرتا ہے وہ فرق وعد طور پر یہ ہے ہم حضرت رسول اللہ کی تباہ کرنے والے ہیں ہم کائنات کے امام کی بات کو ماننے والے ہیں اور وہ امام کائنات کی رسالت اللہ الخالدہ کا انکار کرنے والے ہیں دارالکفر اور دارالسلام کے اندر بھی فرق یہی ہے دارالسلام کے ماننے والے بھی اللہ کا نام تو لیتے ہیں اور دارالکفر کے رہنے والے بھی مالک کائنات کی بات تو کرتے ہیں لیکن دارالسلام کے رہنے والے حضرت رسول اللہ کو اپنا مقتدام آنتے ہیں اور دارالکفر کے رہنے والے حضور کی امامت و قیادت کو تسلیم کرنے کے پر امادہ اتیار نہیں ہوتے حضرت رسول اللہ کی ذاتِ قدس لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والی ہے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے جس کا رسول مصطفیٰ ہے جس کا مقتدام مصطفیٰ ہے جس کا مقتدام حضرت رسول اللہ ہے حضرت رامی قدر وہ راہِ راستگر پر ہے اور جس کا مقتدام آپ کے علاوہ کوئی اور ہے وہ کبھی راہِ ہدایت پر نہیں ہو سکتا حضرت رامی قدر اسی حقیقت کا بلاغ میرے اور آپ کے رسول اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد کریم نے یوں فرما دیا لو کانا موسیٰ حیین لما وسیہو اللہ تبائی اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو اس کو بھی میری پیروی کے بغیر زمین پر دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی حضرت رامی قدر جس دن سیدنا عیسیٰ دمشقی جامعہ مسجد کے شرقی میں نار کے اوپر اتریں گے اور اس مشن عظیم کو لے کے آئیں گے جس مشن عظیم کے نتیجے کے اندر دجال حلاق ہوگا حضرت رامی قدر ایک نماز کا وقت آئے گا حضرت ایمام محمد بن عبداللہ المہدی اس وقت ان کے درمیان موجود ہوں گے نماز کا وقت آئے گا تو لوگوں کی نگاہیں سیدنا عیسیٰ کے چہرہ مبارت کے اوپر متقص ہوں گی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیشے ہٹ کر حضرت ایمام مہدی کو مسلح ایمامت میں کھڑے کر دیں گے اور حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا وقت ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر موجود ہوگا لیکن تمہارا ایمام تمہارے اندر سے ہوگا حضرت ایمامی قدر حضرت ایسیٰ علیہ السلام حضرت رسول اللہ کے امتی ایمام مہدی کے پیشے نماز کو ادا کر کے اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ اب کلمہ عیسیٰ کا نہیں چلے گا بلکہ کلمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام کا چلے گا حضرت ایسیٰ علیہ السلام مقام الرحہ سے حج اور عمرے کا حرام باندیں گے گویا کہ حج تمتوں کا حج یا عمرہ اور حقیقی بات کی جائے تو حج تمتوں کا حرام باندیں گے اس کا مقصد کیا ہوگا حضرت ایسیٰ علیہ السلام یہاں پر اس طلبیعے کو پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے وہاں پر اس طلبیعے کو پڑھ کر اس عمر کا بھی اعلان کریں گے ایسیٰ جو ہے اپنے طریقے کو چلانے کے لئے نہیں آیا بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام کے طریقہ ایک آر کے پر چلنے کے لئے آیا ہے حضرات ایرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی تباہ کرنا اس عمر کی وعد دلیل ہے کہ کائنات کا ایک ہی مرشد ہے کائنات کا ایک ہی پیر ہے کائنات کا ایک ہی مقتدہ ہے اور کائنات کا ایک ہی روشن چہرے والا ہے جس کی ابتداء جس کی اقتداء جس کی پیروی جس کے پیچھے چلنا جس کے حسوے کو ماننا ہم سب لوگوں کی نجات کے لئے ضروری ہے حضرات ایرامی قدر ہم میں سے کوئی بندہ مخلص ہو کر حج کرنے کے لئے نکلتا ہے آٹھ تاریخ کو حج کا اعرام کرنے باننے کی بجائے ساتھ تاریخ کو یوم التربیہ سمجھ لیتا ہے اور ساتھ تاریخ کو وہ عمال بجا لاتا ہے جو آٹھ تاریخ کو بجا لانے چاہیے تو حضرات ایرامی قدر کیا اس کا حج قبول ہوگا اس کا حج اس لئے قبول نہیں ہوگا کہ اس نے حج تو کرنے کی نیت کی لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی اتبا نہیں کی حضرات ایرامی قدر یومِ عرفات حضور علیہ السلام کی اتبا کا ایک مو بولتا ثبوت ہے عرفات کے دن مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے سورہ ہی ڈھوڑ رہا ہوتا ہے جنہیں ڈھوڑتے ہوئے سورج کے ساتھ لوگ حیال الصلاح اور حیال الفلاح کی آزان کو دے کر اور اقامت کو کہ کر میدانِ عرفات کرنے نماز کو ادا نہیں کرتے حالانکہ ڈھوڑتے ہوئے سورج کے ساتھ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن اس دن ڈھوڑتے ہوئے سورج کے ساتھ حاجی مصطفیٰ کی طرف کوش کر رہا ہوتا ہے مصطفیٰ کی طرف کوش کر کے حاجی در حقیقتی صبر کا اعلان کر رہا ہوتا ہے گو کے مواقعیت کا تقاضی تو یہ تھا کہ ڈھوڑتے ہوئے سورج کے ساتھ نماز مغرب کو ادا کیا جاتا لیکن مومن و مسلمان جو ہوتا ہے اس کی نگاہ سورج کے چڑھنے پہ نہیں ہوتی سورج کے ڈھومنے پہ نہیں ہوتی روشنی کے اوبرنے پہ نہیں ہوتی اندھیرے کے چھا جانے پہ نہیں ہوتی اور مومن کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو کملی والے کے چہرہ مبارک پہ ہوتی ہے کملی والے کی گفتار پہ ہوتی ہے کملی والے کی رفتار پہ ہوتی ہے کملی والے کی اداوں پہ ہوتی ہے مومن و مسلمان کی نگاہگر ہوتی ہے کملی والے کا سوائے کامل پہ ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کملی والے کی بات بھی حجت ہے کملی والے کا کول بھی حجت ہے کملی والے کا فیل بھی حجت ہے کملی والے کی تقریر بھی حجت ہے کملی والے کی ہتابت بھی حجت ہے وہ اس بات کو جانتا ہے دنیا کے اندر ہر شخص غلطی کھاتا اور کھا سکتا ہے لیکن غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے کملی والے کو بنایا حضرات اکرامی قدر وہی عمرہ کرنے والا اور وہی حج کرنے والا جب صحیح کرنا شروع کرتا ہے تو صحیح کا آغاز مروع سے کرنے کی بجائے صفحہ سے اس لیے کرتا ہے حالانکہ حجیوں کی ایک بڑی اتعداد اور عمرہ کرنے والوں کی ایک بڑی اتعداد صفحہ کا درواز سے انٹر ہونے کی بجائے پچھلی طرف سے مروع کے درواز سے انٹر ہو رہی ہوتی ہے صفحہ مروع تو دو پہاڑیوں کے نام ہیں اور ان کے درمیان چکر کرنگانا یہ صحیح کا نام ہے اگر مروع پہاڑی سے پیچھے س انٹر ہونے والا مروع سے آغاز کر کے اپنے چکروں کو شروع کر دے تو کیا فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے جس نے مروع سے چکروں کا آغاز کیا اس نے حضور اکدس کے انداز کو نہیں ماننا آپ کے اتبار کو نہیں ماننا آپ کی سنت کو نہیں ماننا آپ کے کردار کو نہیں ماننا اور جس نے صفحہ سے چکروں کا آغاز کیا اس نے در حقیقت کملی والے کے انداز کو ماننا ہے کملی والے کی اداوں کو ماننا ہے کملی والے کی گفتار اور افتار کو ماننا ہے اور جس نے کملی والے کی گفتار اور افتار کو ماننا ہے اس کی صحیح تو اند اللہ مقبول ہے اور جس نے اپنی من مانی کی ہے اس کی صحیح اند اللہ مقبول نہیں ہو سکتی حضرات اگرامی قدر کسی کے دل کے اندر حاج کرنے کے دوران اور عمرہ کرنے کے دوران تواف کرتے ہوئے اس بات کا حیال آیا کہ یار بیت اللہ الحرام کتنی پیاری چیز کا نام ہے اس کے کنارے کتنے خوبصورت ہیں اس کی وجاہت کتنی زیادہ ہے یہ تواف کرتے کرتے اگر میں ساتھ کی بجائے انو چکروں کو لگا لوں تو ایمانداری سے یہ بات کہیے یہ نو چکر جو ہیں کیا اندلہ مقبول ہو سکتے ہیں حضرات اگرامی قدر وہ کیا چیز ہے جو ساتھ چکروں کو تلالہ کی قربت کا جو ہے ذریعہ بنا دیتی ہے اور نو چکروں کو اندلہ ریجیکٹ کروا دیتی ہے حالانکہ نو چکر کاٹنے والے نے عمل زیادہ کیا ہے اور نو چکر کاٹنے والے نے قدم زیادہ اٹھائے ہیں اور نو چکر کرنے والوں نے ذکر الہی زیادہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے نو چکر لگانے والے نے وہ کام کیا ہے جو مستوان نے ہی کیا اور اندلہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے کام وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر کملی والے کی بہر موجود ہو حضرات اگرامی قدر کملی والے کی ادائیں یہ دین ہیں کملی والے کی گفتار یہ دین ہے کملی والے کی گفتار یہ دین ہے حضرات اگرامی قدر اسی لیے اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ عدیب لکھے تو عدب بنے نصر نگار لکھے تو نصر بنے شاعر لکھے تو شاعری بنے حضیب بولے تو حتاب بنے مقرر بولے تو تقریر بنے کاتب لکھے تو کتابت بنے اداریہ نویس لکھے تو اداریہ بنے کالم نگار لکھے تو کالم بنے لیکن میرا نبی وہ ہے ہر لفظ شریعت بنیا ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی جس وقت مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے وہ بات شریعت بن جاتی ہے اس لیے کہ کائنات کی وہ واحد ہستی جس کی اتباع اس کی اتباع نہیں ہے بلکہ اللہ کی پیروی ہے بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے حضر آدھ کر آمی قدر جس نے حطیب کی بات کو مانا اس نے حطیب کی بات کو مانا ہے جس نے عدیب کی بات کو مانا اس نے عدیب کی بات کو مانا ہے جس نے شاعر کی بات کو مانا اس نے شاعر کی بات کو مانا ہے جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا ہے لیکن ایک ہی شخصیت ہے جس نے اس کی بات کو مانا اس نے فقد اس کی بات کو نہیں مانا بلکہ مئیت الرسول فقد اتا اللہ جس نے حضورِ قدس کی بات کو مانا ہے در حقیقت اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اللہ کی بات کو مانا ہے حضر آدھ کرامی قدر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہر شخص اپنی ضرورت و تمنا کے ساتھ بولتا ہے ہر شخص اپنی غرض و غائت کے ساتھ بولتا ہے لیکن حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کتابے ہو کے بولتے ہیں اس لئے حضور کی بات حجت ہے حضور کی بات دلیل ہے حضور کی بات آئین ہے حضور کی بات قانون ہے جو ان کی بات کو مانتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے اور جس نے ان سے اپنے تعلق کو توڑ لیا وہ گمراہی کی دلدل میں اتر جائے گا یاسین والقرآن الحکیم انکا لا من المرسلین الا سراب مستقیم حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد آب رسولوں میں سے عراب ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے آپ نے جب بھی دعوت دی ہے سرات مستقیم کی دعوت دی ہے حضرت رسول اللہ نے پجا طور پہ کہا تھا حضرت رسول اللہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوروں کی رفاقت سے انکار کر دے کوئی گلمان کی حدمت سے انکار کر دے کوئی حریر و دیبا کے لباس سے انکار کر دے کوئی جنت کی مسجد ذرہ نگار سے انکار کر دے کوئی اللہ کے دیدار اور اس کی رضوان سے انکار کر دے حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا من نتانی فقد دہل الجنہ جس نے میری بات کو مانا ہے وہ جنتی ہے اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے ہوت جنت میں جانے سے انکار کر دیا چنانچہ حضرت رسول اللہ کے رامی قدر ہمیں اس حقیقت کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ حضور کی تبا یہ جنت کا راستہ ہے حضور کی تبا یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے حضور کی تبا یہ کامیابی کا راستہ ہے حضور کی تبا یہ سعادت کا راستہ ہے حضور کی تبا یہ فلا کا راستہ ہے حضور کی اتباع یہ بلندی کا راستہ ہے حضور کی اتباع یہ عروض کا راستہ ہے حضور کی اتباع یہ سکسس کا راستہ ہے اور آپ کی نافرمانی یہ فیلئر کا راستہ ہے حضرات اگرامی قدر اسی حوالے سے انشاءاللہ اپنی چند معروضات کو مزید معروضات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے گوشت گدار کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شرف عظیم عطا فرمائے و آخر دعوانا دلحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات امالنا من یهده اللہ فلا مزللہ و انجدللہ فلا حدیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن ابده و رسوله اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرور امور محدثاتوها و کل محدثت بیدہ و کل بیدہت زلالہ و کل زلالت فی النار حضرات اکرامی قدر آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی توجہ ملک میں جاری معاملات کی طرف مبزول کرواتا رہتا ہوں گدشتہ کچھ دنوں سے حضرات صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کے حوالے سے ایک قضیعہ اور ایک مسئلہ انتہائی غیر معمولی اہمیت کو احتیار کر چکا ہے حضرات اکرامی قدر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک دور کے اندر عاصف رضا علوی نے حضرت صدیق اکبر کو برا بلا کہا تھا اور پورے ملک کے اندر اس حوالے سے احتجاج کی ایک لہر پیدا ہو گئی تھی کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے نکتہ نظر کا اظہار کیا تھا اپنے نظریہ کا اظہار کیا تھا اپنے منشور اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا آپ کون ہوتے ہیں اس کے اس عقیدے اور نظریہ کے پر اعتراض کرنے والے حضرات اکرامی قدر کسی کا عقیدہ اور کسی کا نظریہ اگر معاشرے کے اندر فساد کو پھیلانے کا سبب ہو تو اس عقیدے قابلات کسی طور پر درست نہیں ہوتا اگر اس بات کو درست مان لیا جائے تو معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں کے پر حملہ کرنا یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا اس کا بھی چھوٹا سچا جواز وہ لوگ پیش کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو حریت فکر اور آزادی اظہار کا لمبردار سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ بلکل اٹل اور واضح ہے جس طرح انسانیت کے تقدس کے لئے ڈیفیمیشنز کے لاز کو بنایا گیا اور اور عدالتوں کے تحفظ کے لئے حضرات اگرامی قدر کنٹیمٹ آف کورٹ کے قوانین کو بنایا گیا اسی طرح انبیاء رسول اللہ اور مقدسات کی شخصیت کے تحفظ کے لئے بلیس فہمی کے قوانین لازم ہونے چاہیے تاکہ ان زبانوں کو روکا جا سکے جو دریدہ دہنی کی تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے مقدسات کے اوپر حملہ کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ شیعوں کے مقدر رہنما حامین آئی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر کے مواشرے کے اندر انتشار و حلف شار پیدا کرنا کسی بھی طور کے پر درست نہیں ہے حضرت قادی حسین عمد صاحب اس وقت حیات تھے جب ملی یا جہتی کونسل نے ایک ڈاکومنٹ کو تحریر کیا اس ڈاکومنٹ کے پر شیعہ نے دیوبندی نے بریلوین اور اعلی حدیث کے علامہ نے دستہ کیے کہ تنقیس صحابہ حرام ہے اور تکفیر صحابہ کفر ہے جس ڈاکومنٹ کے پر شیعہ سنی علامہ نے دستہ کیے وہ ڈاکومنٹ آج مواشرے کے اندر امن و امان کی زمانت دیتا ہے اور بقائے باہمی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دستہ ویز اور چارٹر ہے حضرات اگرامی قدر مغرب کے اندر جب بھی تہذیبوں کے تصادم کے امکانات پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب قرآن مجید کے صفحات کی بحرمتی کرنے کی بات ہوتی ہے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پر حملہ کیا جاتا ہے حضرات اگرامی قدر یہ کسی بھی طور کے پر بات نہ روا ہے نہ جائز ہے نہ درست ہے کہ مقدسات کی توہین کو کسی نہ کسی بھاننے کے ساتھ ہیلے کے ساتھ کیا جائے حضرات اگرامی قدر یہی وجہ ہے کہ چودری پرویدلہی کے دور کے اندر بھی ناموس صحابہ بل کو پنجاب اسیملی سے منظور کیا گیا لیکن ایک سادش کے تحت گورنر پنجاب کے دس دھتوں سے قبل ہی اس کو روک لیا گیا بعد میں مولانا عبدالاکبر چترالی اللہ تبارک و تعالی ان کی جہود کو قبول فرمائے انہوں نے قومی اسیملی کے اندر ناموس صحابہ بل کو پاس کروایا اور سینٹ کے اندر اس کے پاس ہونے کا بھی مرحلہ باقی ہے حضر آدھ کرامی قدر اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ہے ان زبانوں کو روکا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی تنقیز کرتی ہیں یا ان کی تکفیر کے راستے پہ جلتی ہیں لیکن دکھ و تعصف کا مقام یہ ہے ایک رافزی ایک عرصے سے سنی مسلمان بن کر جہلم کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے نام کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگاتا اور ان کی ذاتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے اندر مصوف رہتا محسند احمد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جو منکر ہے جو ضعیف ہے اور اس کا حوالہ دے کے یہ بات کہنے لگا اس حدیث کے اندر حضرت آئیشہ کو ظالم کہا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں محسند احمد کی اس حدیث کے اندر سید آئیشہ کے لیے ظالم کے الفاظ موجود نہیں ہیں بدبخت کے الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن وہ بدستور اس بات کے پر جد کرتا ہے ہم نے اس کو کئی مرتبہ مناظرے کا چالیں دیا کئی مرتبہ مباحلے کا چالیں دیا لیکن بجدل اتنا ہے کہ گیدر کی طرح میدان سے بھاگ جاتا ہے اور چھپ چھپا کر وسواس الخنناس کی طرح انسانوں کے عقائد تو پر حملہ کرتا ہے حضرت اگرامی قدر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں تُو نے سید آئیشہ کو ظالم کہا حدیث سے اس بات کو ثابت کر ثابت نہیں کر سکتا حضرت حسن سیدنا رسول اللہ کے ساتھ آپ کے ممبر مبارک پر موجود تھے حضرت رسول اللہ کے پہلوے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے آپ سیدنا حسن کے چہرائے مبارک کو دیکھ کے کہتے ہیں ان ابنی حادہ سید میرا یہ نوازہ سردار ہے اللہ میرے اس نواز سے قدریے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان دو عظیم گروہوں کے درمیان چل مردہ جہلمی کے ترجمے کے مطابق دو بڑے گروہوں کے درمیان سلح کروا دے گا اس کا مطلب یہ ہے سیدنا حسن نے سرداروں والا کام کیا بخاری شریف کی ستائیس سو چار حدیث کے مطابق حضرت رسول اللہ کے درمیان لیکن حدیث امار کو پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کا جو ہے وسوسہ دیا جاتا ہے کہ معاد اللہ سمہ معاد اللہ سیدنا عبیر معاوی اور ان کا گروہ جہنمی ہے حضرت رسول اللہ کے درمیان جنگ سفین پہلے ہوئی تھی سلح حسن بعد میں ہوئی تھی سلح حسن جب ہوئی تھی جنگ سفین کے بعد تو حضرت رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا تھا حسن جو ہے وہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان سلح کروائے گا گویا کہ جنگ سفین سے گزر جانے کے بعد بھی جس وقت سیدنا حسن نے سیدنا عمیر معاویہ کے سپرد امت کے معاملات کو کر دیا اس وقت بھی سیدنا عمیر معاویہ کا گروہ اسی طرح مسلمان تھا جس طرح ان کے مدیں مقابل گروہ مسلمان تھا آج سے کئی برس قبل مرداد جیلمی نے خود اس بات کا اطراف کیا تھا کہ سیدنا حسن نے سیدنا عمیر معاویہ کے ہاتھ کے پر بیعت کر کے گویا کہ سیدنا عمیر معاویہ کی توسیق کی تھی اور آج کے دن جو سیدنا عمیر معاویہ کو ماد اللہ جہنمی ثابت کرنا چاہتا ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے درنا چاہیے اللہ کا رسول تو ان کو مسلمان کہے اور اللہ تبارک و تعالی و انتائے فتانے من المومنین اک تدالو کے دھد اللہ ان کو مومن کہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں لبکشائی کرنے والے اللہ نے قرآن مجید میں تین جماعتوں کا ذکر کیا ایک جماعت مہاجرین کی جماعت ہے ایک جماعت انساریوں کی جماعت ہے مہاجر وہ جنہوں نے اپنے گربار کو اللہ کے رضا کے لئے چھوڑا پر انساری وہ جنہوں نے اپنے پاس آنے والوں کے لئے اپنے گربار کے دروازوں کو کھولا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آنے والے مومن جن کے اندر تابعین بھی شامل ہیں تباہ تابعین بھی شامل ہیں اور آج تک کے مسلمان بھی شامل ہیں ان کا قول کیا ہونا چاہیے واللدین جاؤ من بعدہم جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں یکو لونہ وہ الفاظ بولتے ہیں ربناک فر لنا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے وَلِي اِخْوَانِ دَلَّذِينَا سَبَقُونَ بِالْاِیمَان اور ان کو بھی معاف کر دے جو دنیا میں ہم سے قبل ایمان سے اپر رخصت ہوئے وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ہمارے دلوں کے اندر ہم سے پہلے چلے جانے والے مومنوں کے بارے میں کینے کو پیدا نہ کر ربنا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيم اللہ ہم تجھے رعوب بھی سمجھتے ہیں ہمارے پروردگار تُو رحیم بھی ہے گویا کہ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت علی اور معاویہ کے بارے میں بغض مت رکھنا مشاجراتِ صحابہ کے باوجود بھی سیدہ صدیقہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سیدنا زبیر ابن عوام اور سیدنا علی کے لشکر کے بارے میں بغض نہ رکھنا علی کون ہے علی فاتح حبر ہے علی کون ہے علی عصد اللہ الغالب ہے علی کون ہے علی فاتح علی قاتل مرحب ہے علی کون ہے علی وہ ہے جس کے بیٹے حسن و حسین ہے علی کون ہے جس کی اہلیہ فاتمہ ہے علی کون ہے جس کے ساتھ ہر مومن و مسلمان محبت کرتا ہے علی کون ہے جس کا بغض منافق کے دلکندر موجود ہے معاویہ کون ہے معاویہ حضور کا برادر نشوتی ہے معاویہ کون ہے ام حبیبہ کا بھائیہ ہے معاویہ کون ہے جس کو امام بہاری نے امیر المومنین کہا معاویہ کون ہے جس کو عبداللہ ابن عباس نے فقی کہا معاویہ کون ہے جو مسلمانوں کا امیر البہر ہے معاویہ کون ہے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے معاویہ کون ہے جو حضور سے روایہ آپ کو بیان کرنے والا ہے علی ہمارے دل کی دھڑکن ہے علی کا رتبہ بلند ہے معاویہ کا رتبہ علی کے مقابلے کے پر نہیں ہے لیکن معاویہ بھی حضور کا صحابی ہے معاویہ بھی حضور کا ساتھی ہے حضرات اکرامی قدر جب تک ہم زندہ ہیں علی المردلہ کی شانِ قدس کو بھی بیان کرتے رہیں گے اور معاویہ کی صحابیت کو بھی زندہ بات کہتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر اور جو شخص حضور کے کسی ساتھی کی ذاتِ قدس میں حملہ کرے گا اللہ کے فرل و کرم سے اس کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے پنچا کے چھوڑیں گے حضرات اکرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کیا مردہ جیلمی کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کیا مردہ جیلمی کو قرارِ واقعی صدا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے اور مردہ جیلمی اور مردہ جیلمی تُو نے اہلِ حدیث کو گالی دی تُو نے کہا وہابیوں منحوسوں وہابیوں بغیرتوں وہابیوں خنزیر کا گوشت کھانے والوں اور آہ مردہ جیلمی تہذیب اور شائستگی کے لمبردار اور اہلا کی یاد کے لمبردار اور ظاہری طور پر فرقہ پرستی کے دشمن بدترین فرقہ پرست انسان ہے جو حل الحدیث کو گالی دے جو دیوبندیوں کو گالی دے جو علماء بریلی کو گالی دے جو رسول اللہ کی شان اکدس میں بے عدمیاں کرے جو جو اس کے موں میں آئے اس کو اپر بک دے ایسا بندہ دین کا جو ہے اس کو بلاک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انجینئر آپ مجھے یہ بات لائے ڈگری کے بغیر نہیں ہو سکتا ڈاکٹر ڈگری کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن مردہ جیل میں وہ نکمہ نالائک انسان ہے جو قرآن مجید کا ناظرہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتا فقط اس بات کے پر مناظرہ کر لے دس آیتیں میں بس سے پوچھوں گا کہ قرآن کے کس مقام پہ آئی ہیں دس آیتیں تو مجھ سے پوچھ قرآن کے کس مقام پہ آئی ہیں میں اس بات کے چیلنگ دیتا ہوں ان دس آیات کا جواب بھی مردہ جیل میں نہیں دے سکتا حضرات اگرامی قدر اور اپنے آپ کو وسر قرآن سمجھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات بتلا دنا چاہتے ہیں آئین اور قانون سب کے لئے برابر ہے اگر کوئی غیر مارو گستاخ ہو اگر اس کو صدا ملنی چاہیے تو کیا مردہ جیل میں کے پر بھی قانون لاغو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بات بتلایے کل جیلم کندر مردہ جیل میں کی گرفتاری کے حوالے سے احتجاجی اجتماع ہو رہا ہے وہاں پر موجود ہمارے ساتھیوں کے احتجاج میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مردہ جیل میں کو کیفر کردار تک پنچانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ اور حضرات اگرامی قدر یہ بات بھی بتلا دیں ذاتی دشمنی کوئی بھی نہیں ہے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ماورائی عدالت اقدامات کے لئے میں نے کہا ہے تلافات تو ہیں لیکن ماورائی عدالت اقدامات کی کمی بھی حمایت نہیں کر سکتے ہر شخص کو ڈانٹا ہر شخص کو روکا عدب سے رہو تمیز سے رہو دارہ کار میں رہو اللہ کے فضل و کرم سے قانون اور عدالتوں کا راستہ موجود ہے عدالت اور قوانین کے ذریعے انشاءاللہ تجھے عمر قیعت کی صدا دلوا کے چھوڑیں گے اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے اس لیے کہ بہت بڑا بگوڑا ہے گیدڑ ہے پکا چوہا ہے سامنا نہیں کر سکتا انشاءاللہ تجھے جیل کی صداوں کے بیچے پنچایا جائے گا وہ تری گستہانہ جو الفاظ اور طویتر جو بکواسیات ہیں ان کے پر پٹا تجھے ڈالا جائے گا کیا تو بواشرے کے اندر اس بکواسیات کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے کہ محرم کے اندر جو اٹھے حضرت عائشہ کو گالی دے حضرت قلحہ کو گالی دے زبیر ابن عوام کو گالی دے انہیں جہنمی کہے انہیں باغی کہے امیریا معاویہ کو گالی دے پھر کیا ہوگا معاشرے کے اندر فساد ہوگا معاشرے کے اندر حلف شار ہوگا اس حلف شار کی بنیاد ڈالنے والا یہ مردہ جیل می جو بقائے باہمی کو کچل رہا ہے جو معاشرے کے اندر امن و امان کا دشمن ہے جو معاشرے کے اندر فساد کو پیدا کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کو پتا ڈال کے چھوڑیں گے اس کو لگام ڈال کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ اس کو جیل کے اندر پنچا کے چھوڑیں گے جب گریزہ ہوگی آہر جلوہِ خرشی سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحی سے ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائی زلقربا و جنہان الفہشائی والبنکر والبغی سبحان رب کا رب العزت یمہ جسیفون والسلام علم و مسلین والحمدللہ رب العالم